بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے ٹرپل لیر چیزی چکن سینوچ کے ریسپی لے کر آیا ہوں ہومیٹ سکھانے جا رہا ہوں بیکری سٹائل بیکری سٹائل بھی فیلے سینوچ کے آگے یہ اتنا یمی بناتا بچے بڑے سبھی اسے شوک سے کھانا پسند کریں گے آپ بھی یہ بنا کے دیکھیں آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گا بچے بہت انجوائی کریں گے یہ آپ ایک مرتبہ بنا کے دیجئے یہ بہت یمی بناتا آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور بنا ایک بھی سٹیپ میں سمیت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بونلس چکن لے لیا تین سو گرم جسے میں نے بلکل چوٹے چوٹے کیوپس میں کٹ کر لیا اور اب میں اسے جڈ پٹ مہینیٹ کروں گا بہت سمپل مصالوں سے ایک ٹی سپون گرم مصالہ دو ٹی سپون لال بیرچے کا پاورڈر بیرچے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کم زیادہ جیسے آپ کو پسند دو ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر دو ٹی سپون چکن پاورڈر اسے ٹیسٹ انہیں سو جائے گا اس لئے میں ایٹ کر رہا ہوں اور ایک ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ایک ٹی سپون ادھرا کلسن کا پیسٹ اور اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ون ٹی سپون لیمن جوز لیمن جوز ناو تو آپ اس لئے سرکا بھی لے سکتے اچھا سے مکس کر لوں گا چلے اب چکن کو کوپ کر لیتے یہاں دیکھیں ایک پورٹ میں نے چولے پا رکھ دیا چولے کو بھی نے میڈیم پہ اون کر دیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گا دو ٹی سپون تیل اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا مرینیٹ کیا ہوا گوشت اسے مکس کر لوں گا چکن کے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کی یہ جلدی کوک ہو جائے گی اور اس میں پانی ڈال لے کی ضرورت لیے چکن اپنے پانی میں کوک ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب میں اسے کبر کر کے چھوڑ دوں گا چار سے پانچ مٹ کے لیے اتنی دیر میں گوشت بھی ہمارا گل جائے گا پھر میں آج سے ملتا ہوں یہ دیکھیں جتنی دیر میں چکن ہمارا گل رہے تو ہم زبردست سا ایک سیلیٹ بنائیں گے اس کے لئے میں نے لیا آملیٹ کٹ ایک کپ پیاس ایک کپ کٹا شملے میں جسے بھی میں نے کاٹ لیا آملیٹ کٹ اور ایک کپ بنگو بھی اسے بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا ویجیٹیبل میں نے یہ تین پک کیا ہے آپ اس کے علاوہ جو آپ کو ویجیٹیبل پسند ہو وہ لے اور جو نا پسند ہو تو وہ سکپ کریں یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے بیسیکلی یہ دیکھیں سارے ویجیٹیبل میں نے ڈال دیا اور اب بیس کے اندر ڈال دوں گا کوئی سوسس سیلیٹ سوس یہ دیکھیں میں یوز کر رہا ہوں چار ٹیبل سپون اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر کے خالی میو بھی یوز کر سکتے لیکن اس سے یہ ایٹ کرنے سے اور اچھا فلیور آ جائے گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا مایونیز یہ دیکھیں میں چیلی میو الس науч کا یوز کر رہا ہوں اگر آپ کی پاس یہ نہ ہو تو آپ نورمل ویٹ والے بھی یوز کر سکتے یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کروں گا four tablespoon اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا مستر پیسٹ دوٹی سپون اگر آپ کی پاس یہ نہ ہو تو اسکپ کر دیں اس کے باہر بھی یہ سینویچ بہت مزے کے بنیں گے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ہوت سو سوس دو ٹی سپون یہ دیکھیں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا اور اگر آپ کے پاس یہ ہوت سوس نہ ہو تو آپ اس جگہ کےچپ بھی یوز کر سکتے اور اب میں ساری ویجل ٹیویلز کے ساتھ مکس کر لوں گا سوس کو دیکھیں مجھے دار سا کریمی سیلٹ ہمارا ریڈی ہے رکھ دیتے اس کو ایک سائیڈ میں اور چلے چکن کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پانچ بٹ میں گوز ہی ہمارا اچھے سے گل چکا یہ دیکھیں اور اب میں چکڑ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں اور آپ سے پھر بلتا ہوں یہ دیکھیں میں نے تین بریٹ کے سلائس لے لیا ایک سلائس کے اوپر میں رکھ دوں گا چکن سب سے پہلے میں اس کے اوپر لگا لوں گا چیلی گارلک سوس اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور لگائے گا نئی پسند تو نہ لگائیں اسے مجھے تھوڑا سپائسی پسند ہے تو میں لگا رہوں اور اس کو میں ایونلی سپریٹ کر لوں گا بریٹ کے اوپر بریٹ کے دو سلائس پہ میں نے لگا لیا اور اب میں اس کے اوپر لگ دوں گا چکن ٹھوڑی اچھی کونٹوٹی میں رکھوں گا اور دوسرے سلائس پہ میں رکھ دوں گا یہ سیلیڈ دو ٹیبل سپون جتنے میں رکھ رہو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں رکھ دوں گا چیز سلائس اور اس کے اوپر رکھ دوں گا چکن کے بریٹ کو اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا مزرے لہو چیٹر چیز میکس آپ کے پاس جو بھی چیز ہو وہ آپ لے لے اور یہ میں اچھے کونٹوٹی میں رکھوں گا اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گا تیسرے سلائس اور اس کے اوپر بھی میں ڈال دوں گا مزرے لہو چیٹر چیز آپ چاہے تو اس کے اوپر بھی سوس لگا سکتے لیکن میں نہیں لگا رہا اور میں اس کے اوپر ڈال دوں گا اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گا اور اوریگونو یہ بھی میں سپرنکل کر دوں گا اس طریقے سے تو چلے اب میں اسے بیک کر لوں گا یہاں دیکھیں پورٹ میں نے رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے ہلکا سا اوپر ڈال دیا اوپر سے گریس کر لیا چاہے تو بڈر بھی ایٹ کر سکتے میں پیل میں بتا رہا ہوں اور اب میں اسے کور کر دوں گا بلکل میڈیم تو لو فلم پر سے چھوڑ دوں گا 2 سے 3 میٹ کے لیے بس چیز ہمارا ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں 2 سے 3 میٹ میں یہ اچھے سے ملٹ ہو چکے چیز ہمارا اور اب میں اسے نکال لوں گا یہ دیکھیں اسے میں نکال لوں گا یہ دیکھیں میں دوسرا سلائس رکھ دوں گا اسے بھی میں کور کر کے چھوڑ دوں گا 2 سے 3 میٹ کے لیے یہ دیکھیں دونوں سینوچ ہمارے ریڈی ہو گئے اور اب میں آپ کو یہ کاٹ کے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں سے میں کٹ کر لوں گا بہت ہی گھرہ میں لیکن پھر بھی میں آپ کو کہٹ کر رکھا دوں اس کا فائنا نوک یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بناتا اور چیزی چیزی سا تیار ہوا تا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کریب سے بھی اس کا لوک یہ دیکھیں دوسرا بھی تیار کیا نکال میں بہت ہی گھرہ میں لیکن پھر بھی میں اپنے vevers کو اسے کی دیکھان کن چیزی چیزی سے ہوا تیار ہوا ہے آپже میں پیچھے کٹت کر کر کن یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ چیزی coherent سینڈوچ کی ریسپی اچھی لگ گئے تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ